بسم اللہ الرحمن الرحیم Welcome to ZK Law Academy یہ آج کا ہمارا پہلا ٹاپک ہے UK کے Constitution کا جس میں ہم پڑھیں گے Silent Features of United Kingdom Constitution ٹھیک ہے تو یہ ایک important lecture ہے پنجاب یونیورسٹی کے annual exams کے مطابق تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آنے والی updates آپ کو ملتی رہیں تو چلے آج کا lecture سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے important feature ہمارے پاس آجاتا ہے British Constitution کا کہ وہ mostly unwritten یا partially written constitution ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ اے سچ کوئی written precise یا compact document موجود نہیں ہے جس کو وہ British Constitution کہہ سکیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیس ہی کرتا ہے conventions پہ political traditions پہ conventions کیا ہوتی ہے conventions ہوتی ہے traditions روایہ customs ٹھیک ہے تو ایسے customs وغیرہ جو صدیوں سے چلتے آ رہے ہاں آ رہے ہوتے ہیں تو اس پہ بیس کرتا ہے ان کا constitution British Constitution اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ کوئی certain جب ایسے parts ہیں مطلب اس کو partially written یا mostly unwritten constitution کیونکہ ایسے documents بھی موجود ہیں جس طرح مطلب جو scattered form میں موجود ہے جس طرح ہو گیا historical documents ہو گئے parliamentary statutes ہو گئے جو parliament statutes pass ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو acts pass ہوئے ہوتے ہیں judicial decisions ہو گئے conventional charters ہو گئے جس طرح Magna Carta petitions of rights bill of rights تو یہ partially written constitution ہے ٹھیک ہے اسے ہمیں یہ پتا چلتے ہیں یہ جو second important feature ہے یہ بہت آسان ہے کیوں آسان ہے کیونکہ اس میں یہ کہا ہے کہ جب British constitution ہے وہ بیس کرتا ہے evolutionary process پہ یا evolutionary development پہ اس میں سب سے پہلے تھا ہمیں دو چیزوں کے ترمیان فرق کا ہونا چاہیے کہ evolution کیا ہے اور revolution کیا ہے ٹھیک ہے evolution بولتے ہیں جو آرام آرام سے کسی چیز میں development ہوتی ہے کسی چیز میں تبدیلی آتی ہے تو اس کو بولتے evolution ٹھیک ہے اور revolution کیا چیز ہوتی ہے revolution بولتے ہیں جو ایک چیز completely change ہو جائے within no time بہتی جلدی کسی چیز میں تبدیلی آ جاتی ہے ٹھیک ہے اور وہ چیز بدل جاتی ہے تو اس کو revolution بولتے ہیں تو اس پوائنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو british constitution ہے وہ بیس کرتا ہے evolutionary development میں تو جب سے british constitution سٹارٹ ہویا ٹھیک ہے تب سے وہ آرام آرام سے continuously وہ develop ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس development کو بولتے ہیں کہ evolutionary development ٹھیک ہے تو اس میں یہ کہا گیا کہ جو british constitution ہے وہ base کرتا ہے evolutionary development پہ ٹھیک ہے اور کوئی بھی ایسی constitution جو parliament نہیں ہے جو کوئی assembly نہیں ہے جس نے اس constitution کو frame کیا ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ constitution جو ہے وہ evolutionary development پہ بیس کرتا ہے چلو تو اس کے امید ہے کہ یہ point یہ سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد ہم next point پہ چلتے ہیں next ہمارے پاس جو فیچر آجاتا ہے british constitution کا کہ british constitution جو ہے وہ flexible constitution ہے ٹھیک ہے کیوں flexible constitution ہے کیونکہ british constitution easily amend ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور easily وہ قانون اس میں بن جاتا ہے amend ہو جاتا ریپیل بھی ہو جاتا ہے اور کس بنیاد پہ سمپل majority چاہیے ہوتی ہے اس کو amend کرنے کے لئے ریپیل کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں نہیں ہے فرق نہیں ہے constitutional laws جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ordinary laws ہوتے وہ دونوں ایک جیسے تریٹ دونوں کے لئے سمپل majority ریکوارڈ ہوتی ہے اس کو amend کرنے کے لئے ریپیل کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور نیا قانون لانے کے لئے سمپل majority ریکوارڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو بریٹش constitution جو ہے flexible constitution ہے بریٹش constitution کا بریٹش constitution بیز کرتا ہے unitary form of گورنمنٹ پہ ٹھیک ہے unitary form of گورنمنٹ کیا unitary form of گورنمنٹ ہے جس میں powers جو ہوتی ہیں وہ center کے پاس ہوتی ہے ٹھیک ہے units کو کوئی بھی powers نہیں دی گئی اور federal form of government کیا ہے جس میں power divide ہوئی ہوتی ہے اور units میں ٹھیک ہے تو جو ہمارے پاس بریٹش constitution یونٹس کو power نہیں دی گئی اگر power ملی ہے units کو وہ delegated powers ہوگی وہ کسی بھی time center ان سے واپس لے سکتا ہے ٹھیک ہے مگر یہ federal form of government میں یہ ہوتا ہے کہ جو power units کو ملی ہوتی ہے وہ واپس نہیں لی جا سکتی اگر اس کو واپس لینا ہے تو پہلے constitution میں یا اس قانون کو تبدیل کرانا پڑے گا جس میں ان کو powers دی دی گیا یا اس law کو ختم کرانا پڑے سب پہلے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے جو british constitution ہے یا united kingdom ہے وہ بیس کرتا unity form of government ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم of lords دوسرا ہے lower chamber جو ہے house of commons house of commons lower chamber ہے parliament کا یہ elect ہوتے ہیں وہ directly elect ہوتے ہیں دوسری طرف house of lords جو ہیں وہ ہمارے پاس upper chamber chamber ہیں یہ in nominate ہوتے ہیں queen یا king elect یا nominate کرتا ہے ٹھیک ہے ایک تو ہمارے پاس اس کو ایک دفعہ summarize کر لیتے ہیں جو british parliament ہے وہ depend کرتا ہے two chambers پہ ہیں ایک ہوتا ہے upper chamber جس کا house of lord بولتے ہیں دوسرا ہوتا ہے house of commons ٹھیک ہے جو ہمارے پاس lower chamber ہے ٹھیک ہے جو lower chamber کے جو members ہوتے ہیں وہ directly elect ہوتے ہیں لوگوں کے through ٹھیک ہے اور جو upper chamber کے members ہوتے ہیں وہ prestige through مطلب اپنی status وغیرہ اس کے through queen یا king elect بریٹش constitution میں جو parliament ہے وہ supreme authority ہے سپریم authority کیسے طرح ہے کیونکہ کوئی بھی law پارلیمنٹ پاس کرتی ہے وہ اس کو نہ کوئی challenge کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی null invite قرار دے سکتا ہے وہ چاہے جو UK کی parliament ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے accept کسی مرد کو عورت نہیں بنا سکتی اور عورت کو مرد نہیں بنا سکتا ہے تو اس کے علاوہ جو UK کے parliament ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں وہ کسی بھی law کو repel کر سکتے اور ختم کر سکتے اگر وہ کوئی law بنات ہے تو اس کو point out بھی نہیں کر سکتے مطلب اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور وہ کسی legal act کو legal قرار دے سکتے اور کسی legal act کو legalize کرا سکتے ہے تو یہ سب کچھ بریٹش پارلیمنٹ کی سورانیٹی بیان کرتے ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں پوائنٹ پہ فیچ نیکسٹ ایمپورٹن فیچر آجاتا ہے بریٹش کانسٹیٹیوشن کا کہ بریٹش کانسٹیٹیوشن is the rule of law ٹھیک ہے ادھر rule of law میں ایکوالٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے سپریمیسی ہونی چاہیے law کی یونی فارمیٹی ہونی چاہیے یونی ورسلیٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے سارے لوگ لوگ نظروں میں برابر ہوں گے کوئی بھی law کے اوپر نہیں ہو گا ٹھیک ہے بعد کیا نا جو فیر ٹرائل ہوگا ہر بندے کے لئے کمپیٹنٹ کوٹ کے سامنے ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ اس کو پنش نہیں کیا جائے گا محرون نہیں کیا جائے گا اس کی لائف سے لیبرٹی سی یا پروپرٹی سے اگر وہ کوئی سپیسیفک بریچ آف لا نہ کرے تو ٹھیک ہے اور وہ پروف کریں گے آرڈنری کوٹ آف لا کے سامنے ٹھیک ہے آرڈنری پروسیجر میں تو یہ ہمارے پاس ایک 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 بریٹیش کانسٹویوشن کا اس کے بعد ہم نیکسٹ فیچر پہ چلیں گے نیکسٹ ایمپورٹن فیچر ہمارے پاس آجاتا ہے بریٹیش کانسٹویوشن کا دیفرنس بیٹوین تھیوری ایند پریکٹیس یہ ایک انٹرسٹنگ فیچر ہے بریٹیش کانسٹویوشن کا کیونکہ بریٹیش کانسٹویوشن جو تھیوری ہے اور پریکٹیس زمین اور اسمان کا فرق ہے کیوں زمین اور اسمان کا فرق ہے کیونکہ جو پریکٹیس ہے وہ بیس کرتا ہے کانونشن پر ٹریڈیشن پر ٹھیک ہے اور جو ریٹن انہوں نے لکھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ادھر کوئی بھی ریلیشن نہیں ہے بریٹیش کانسٹویوشن میں تھیوری اور ریالیٹی میں بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف دکھانے کے لئے لکھا مگر پریکٹیس میں یہ ریالیٹی میں کوئی اور ہی ہے جس طرح اگر ہم اگزمپل لے جو کوین اور کنگ ہے ٹھیک ہے وہ تھیوری کے مطابق وہ سورن ایتھاریٹی ہے مگر ریالیٹی پریکٹیس جو پارلیمنٹ ہے وہ سورن ایتھاریٹی ہے وہ کر سکتی ہے اگر کوئی جو بل ہے ٹھیک ہے تھیوری کے مطابق کنگ اور کنگ کے پاس ویٹو کرنے کی طاقت ہے وہ کئی بھی بل پاس کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے طرح ٹھیک ہے تو وہ اس کو ویٹو کر سکتا ہے تھیوری بٹ ریالیٹی بٹ پریکٹس وہ یہ نہیں کرتے ہے کیونکہ ریالیٹی میں جو جو کین اور کنگ پارلیمنٹ نے پاس کیا تو اس کو ویٹو نہیں کرتے مگر ان کے پاس یہ طاقت ہے ٹھیک ہے تو اس سے میں یہ پتا چلتا ہے کہ جو بریٹش پارلیمنٹ میں ہے وہ در ڈیفرنس ہے مارے پاس گورنمنٹ کو شو کرتے ٹھیک ہے ان کی سٹیٹس کی وجہ سٹیٹس کی وجہ جو جو جن کا سٹیٹس یا ان کو رویل بلڈ ہو تو ان کو لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی پولٹیکل یا ان کی وجہ سٹیٹس کی وجہ سے ان کو یہ کیا جاتا ہے تو اس ٹائپ کی ایرو ٹائپ ٹائپ آف گورنمنٹ کو سمجھائے گا اس کے بعد ہاؤس آف کومنز آج 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 ریفلیکٹ کرتے وارک اف فل فلیج ڈیموکریسی کو کور کرتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ تینوں چیزے تیزر کرتے پولٹیکل ایلیمنٹ جو ایک ساتھ ویلڈ ہو جاتی ہے اور فائنل ایفیکٹ میں پرفیکٹ ریپریزنٹیٹیو ڈیموکریسی ہی تکھاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو مکس کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں